اگر ہم فریسی مذہبی گروپ ایک ایسا گروپ تھا جو کہ شریعت کے ماننے والے تھے لیکن یہ گروہ زیادہ ریاکار ہمیں نظر آتے ہیں متی کے انجید ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بدکاری سے بھرے ہوئے تھے وہ اس بات کو جتاتے تھے کہ ہم سب گروپس یعنی جتنے مذہبی گروپس ہیں وہ ہر یہودی کے ویلے سے بہتر ہیں وہ اپنے ایک پاکیزہ یا پاک جتاتے تھے اور انہی کی بارے میں مسائیہ پینسٹ با پانچ آیت میں ہمیں بتاتی ہے یہ ایک ایسا گروہ تھا جو کہ اپنے آپ کو زیادہ پاک سمنتا تھا لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ خدا خدا انہیں پاک سمنتا تھا وہ خدا خدا کی نظر میں نفرتی کام کرتے تھے ہمارے آقا خدا سمنتا نے ان کے نفرتی کاموں کو دیکھا تو خدا خدا نے ایک تمثیر کے ذریعے ان پر افسوس کیا جسے کہ انہوں نے تمثیر دی انہوں نے بتایا کہ دو شخص سیکل میں دعا کرنے کے ایک فریسی اور ایک مسئول لیکن خدا انہ کی نظر میں جو راست باز چھائرہ وہ فریسی نہیں بلکہ وہ مسئول لینے والا تھا ان کے بارے میں ایک ایک خطرناک بات جو پائی جاتی تھی وہ یہ ہے کہ وہ روایتوں پر چلتے تھے وہ اپنی روایتوں سے خدا کے حکم کو توڑ سکتے تھے جیسے خدا سے مسئول عمتی پندرہ باب کے اندر ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بزرگوں کی روایت کو زیادہ امیت دیتے تھے بانسبت خدا کے حکم کے حقیقت میں جب ہم ان پر غور کرتے تو ایک ایسا مذہبی گروہ تھا جو کہ دیکھنے میں تو مذہبی نظر آتا تھا لیکن ان کا کنیکشن خدا کے ساتھ بالکل نظر نہیں آتا تھا فریسیوں جیسا ہی ایک ایسا گروہ جو کہ مسیح لیڈرز یعنی وہ کسی بھی عوضے پر فائز ہو سکتے تھے وہ تصیریں جو کہ فریسیوں کی اوپر حکمرانی کرتی تھی آج وہی تصیریں مسیح لیڈرز کی اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں جیسے کہ ہر درم گمنڈی دوسروں کا کیر جاننا ہر وقت اپنی راست بازی چتانا اپنے آپ کو بہتر اور راست اور دوسروں کو کم تر سمجھنا جھوٹ بولنا اور نفرتی کاموں کا استعمال کرنا دوسرا جو اہم گروپ ہے وہ صدوقی تھا صدوقی کا مطلب صادق ہے وہ اپنے دور کے ازاد خیال گروہ تھا جن چیزوں کو ان کا ذہن نہیں مانتا تھا وہ اس کو رد کرتے تھے چاہے وہ خدا کی نظر میں کتنے ہی اہم مکیوں نہ ہو یہ اپنے آپ کو حکمت سے ممور سمجھتے تھے کیونکہ ہم جب مطی کی انجید اور باقی تین انجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ بدروحوں قیامت فرشتوں کا انکار کرتے تھے وہ شریعت کے علاوہ کسی بھی پر بے یقین نہیں کرتے تھے صدوکی کا گروہ ہمیں ایک امیر طبقے سے تلق رکھتے ہوئے نظر آتا ہے وہ یودی عدالت اور یروشلم حیکل پر اپنا تصلت رکھنا پسند کرتے تھے جب ہم تیسرے اہم گروہ کی طرف نظر دھڑاتے ہیں تو ہمیں حیرودیوں کا گروہ نظر آتا ہے ان کا نام حیرودیس بادشاہ کے نام پر رکھا گیا تھا ان کا زیادہ تر کام بادشاہ کو سرہانہ تھا یعنی بادشاہ کو چاپلوسی کرنا تھی اور وہ بادشاہ کی پیروی کرنا حقیقت میں یہ گروہ بادشاہ کا وفادار تھا حیرودیس بادشاہ ایک شریر بادشاہ تھا جس کا نام عدومی تھا بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بزرگوں اور نوجوانوں کو غلام اس نے بنا لیا اور اس نے یہاں پر بزرگوں کو اس نے کم اہمیت دی اور بزرگوں کو اس نے نوجوانوں کا غلام بنا لیا اس نے بزرگوں کی اوپر نوجوانوں کو زیادہ اہمیت دی یہاں پر خدا کے لوگ ایک بیچ چپیت جو کہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ اس لیے ایسا ہوا اس کو ہم نے یاد دکھنا ہے کہ جہاں پر ایسا ہمیں ایسا نظر آئے کہ جہاں پر بزرگوں کو غلام بنالی جائے اور نوجوانوں کو پر لائے جائے تو یہ بات اظہر کرتی ہے کہ حکمت کے خزانہ ان سے چھپایا جا رہا ہے حقیقت میں ابلیس یہ نہیں چاہتا تھا یا وہی نہیں چاہتا تاکہ وہ قیمتی یا امیق تجربات جو کہ اماندر بزرگوں کے پاس سے ان کو نوجوان نسل سیکھ پائے بلکہ نوجوان نسل تجربات کر رہے ہیں اور اپنی مشکلات میں پھنستی رہے اور پھر اسی طریقہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اگر ہم حیرودیس پادشاہ پر نظر دلائیں تو وہ بطروں کے لشکر سے بھرا ہوا تھا ابلیس کا ایک زبرن نمائندہ تھا جو اس کے حکم کی تکمیل کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اگر میں اس کے اندر ابلیس لیلرشیر کی بات کروں تو اس میں سے سب سے ہٹ لسٹ پر جو ڈیمنز نظر آتے ہیں وہ کیلنگ سپیٹ یا قتل کرنے والی سپیٹس ہیں اور دوسر میں حرام کرنے کی تحصیر تیسر میں حکمرانی کرنے کی تحصیر چوتھر میں گمانٹ پانچن پر مکاری اور جھوٹ کی تحصیر اس میں پائی جاتی تھی یاد رکھیں اس سے کے خط میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ابلیس کی حکومت میں سے ایک لیلرشیب ہے اور وہ رولرز ہیں جو کہ حکومت کرنے والے کہلاتے ہیں یہ شخص صرف اپنے جسمانی خواہشوں کے اندر گیرا ہوا تھا اور اب انہیں پورا کرنے کے لئے ہر وقت بیتاب رہتا تھا آج بہت اہم بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ غور سے فلیز آپ نے سننی ہے جو پوزیس بندہ ہوتا ہے وہ میشہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ اس کی شادی بھی اسی سے ہو جو کہ ایول پوزیس ہو جب کسی بڑے منصوبے کو پایت تک ملتہ پہنچانا ہوتا ہے شیطان نے تو وہ پھر پاورز کو دونہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی لئے ہر و دیس نے ہر و دیاس سے شادی کی اخیاب نے ایزابل سے شادی کی اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یونہ اس طباغی یونہ ببت اس میں دینے والے کا جو سر کٹا گیا ہے وہ ہر و دیس اکیلہ نہیں کٹ سکتا تھا اس کے لئے ہر و دیاس کا اس کے ساتھ ہونا ضروری تھا تو اس لئے میں نے یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کی کہ بڑے منصوبے کو پایت تک ملتہ پہنچانے کے لئے ابلیس جب اپنی پاورز کو دونہ کرتا ہے ابلیسی کینگڈم کا یہ اصول ہے کہ بڑا پرابوگنڈا کرنے کے لئے ہمیشہ وہ مل کر لیڈرز کام کرتے ہیں یونہ کا سر اکیلہ ہی جیسے میں نے اس ساتھ شیئر کیا کہ ہر و دیاس جو تھی ہر و دیس کی جو بیوی تھی وہ اکیلی اس کے سر نہیں کر سکتی تھی اور یہ بید پہلے بھی میں شاید آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی طرح سے ازابل اکیلی اسرائیل کو غلام بنا کر بال کی پرستش کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی بلکہ اکیب کا ساتھ ہونا ضروری تھا اس لئے جب کوئی بڑا پرابوگنڈا تیار کر جاتا ہے مسیح ایمان دنوں کے بارے میں تو وہاں پر پاورز کو دونہ یا بڑا رہا جانا ضروری ہوتا ہے اور اس طرح سے اگر اس گروہ میں سے ایک اور گروہ کا نام لکھا جائے جو کہ کاتب ہیں یعنی ایسا گروہ جو کہ شریعت کو نکل کرتا تھا ہو بہو شریعت کو لکھنا یہ ترہیت کو لفظ با لفظ لکھتے تھے یہاں تاکہ اس بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے جو کچھ ترہیت میں سے نکل کیا جاتا تھا وہ اس کی گنتی کرتے تھے کیونکہ انہیں ترہیت کے بارے میں ہر ایک بات کی فکر تھی اگر ہم انہجیل یا پھر متی کے انجیل کا بہور مطالعہ کریں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ عبادت خانوں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے سبت کے دن ترہیت کو پڑھنے کے لیے عبادت خانوں کو بنا جاتا تھا اگر ہم چوتھا گروپ جو سین ہیڈرن ہیں ان کی بات کریں تو یہ ایک انصاف کے لیے ہائی کوٹ اور سپریم کونسل میں جو یروشلم میں تھی یہاں پر یہ یہ بڑے ہدو پر فائز تھے اور یہ کہ یہودی کونسل تھی ان کا تولک ان ستر بزرگوں سے بھی ہو سکتا ہے جو کہ موسیٰ نے مقرر کیے تھے ان ستر بزرگوں کا ذکر ہمیں خروج ڈھارہ باب گنتی دس باب اور گیارمیں باب میں پڑھنے کو ملتا ہے وہ تمام قوموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے تھے لیکن ان کے دو بڑی اہم غلطی ہیں یا پھر اہم خطرناک جو کام ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہے انہوں نے مسیح کو سزاوار اور موت کا مستک ٹھرایا تھا اور پھر ہم ستیفنس کے بارے پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں سن ہیڈن ہی نظر آتے ہیں ستیفنس ایک پہلا مسیح شہید تھا ان کی روحانی حلط خطرناک طور پر بگڑ رہی تھی یہاں پر جب ہم اگر امتیاز کے لحاظ سے پرانے اور نئے درنامہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ موازنہ کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے پرانے درنامہ کے اندر انتالیس کتابیں ہیں نئے درنامہ کے ستائیس کتابیں ہیں پرانے درنامہ کے کتاب جب وہ عبرانی میں کے اندر لکھی گئی اور نئے درنامہ کو یونانی کے اندر لکھا گیا پرانے درنامہ کی پہچان شریعت ہے بلکہ نئے درنامہ جو پہچان ہے وہ فضل ہے مستر انبیاء کے قوال ہمیں پرانے درنامہ نظر آتے ہیں اور نئے درنامہ مسیح اور اس کے رسولوں کے قوال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مجھے ملوم ہوتا کہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تاکہ میں این اس کی مسنت تک پہنچ جاتا لیکن نئے حضرمہ میں لکا پندرہ باپ چودہ آئیت میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ پرانے حضرمہ میں ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں لیکن نئے حضرمہ وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے نئے حضرمہ کے خلاص آئی ہے کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مجھے مل گئی ہے اگر ہم نئے حضرمہ کی تقسیم کی بات کرے تو اسے تین حضرمہ تقسیم کیا جا سکتا ہے نئے حضرمہ کو تین حضرمہ تقسیم ہم کر سکتے ہیں پہلا ایسا ماضی سے جڑا ہے جو کہ اناجیل اور رسولوں کے اعمال ہے دوسرا ایسا حال سے جڑا ہے جو کہ اکیس خطوط اور اکیس خطوط سے جڑا ہے جس میں چودہ پلوس کے خطوط اور ساتھ عام خط ہیں تیسرا ایسا مستقبل سے جڑا ہے جو مقاشر کی کتاب ہے لیکن جب اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کریں جو کہ نجات کے تعلق سے ہے تو پہلا ایسا چار اناجیل ہیں جو کہ نجات کا برنہ ظاہر کرتے ہیں دوسرا ایسا اعمال کتاب ہے جو کہ نجات کا پھیلنہ ظاہر کرتا ہے تیسرا ایسا اکیس خطوط ہے جو کہ نجات کی سچائی کے بارے میں بتاتے ہیں آہ چوتھا ایسا مقاشر کتاب ہے جو کہ نجات کا نتیجہ ہے اگر ہم پانچ حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا حصہ چار انا جیل پدائش کی کتاب کی نمہندی کرتی ہیں دوسرا حصہ امال کی کتاب خروج کی کتاب کی نمہندی کرتی ہیں تیسرا حصہ پلوس کے چودہ خطوط احبار کی کتاب کی نمہندی کرتی ہیں چوتھا حصہ سات عام خطوط ہیں جو کہ گنتی کی کتاب کی نمہندی کرتی ہیں پانچویں حصہ مکاشو کتاب ہے جو کہ استثناء کی کتاب کی نمہندی کرتا ہے اگر ہم پلوس کے خطوط کو گیرے طور پر جائزہ لے تو پھر پلوس کے خطوط میں چھے مشنی خطوط ہیں پہلا دوسرہ تسلنکیوں گلتیوں پہلا دوسرہ کرنٹیوں رومیوں اور تین پاسبانی خطوط یعنی پہلا دوسرہ تموتیس اور تیتس اس میں شامل ہیں قید میں خطوط جہاں وہ لکھے گئے افسیوں کلسیوں فلپیوں فلمون اور عبرانیوں ہمیشہ یاد دیکھیں کہ کتابیں لہامی ہیں ان کی ترتیب خدا کی طرف سے ہے اور یہ کامل ہے بہت سے لوگ یہ سوتے ہیں کہ شاید چار انجیل ہیں یعنی ہم چار انجیلوں پر امان رکھتے ہیں لیکن جب نے اہدنامہ کے پہلے اس سے کی بات کی جائے تو وہاں پر انجیلوں انگلون جو لفظ ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے جس کا مطلب خوشخبری ہے انجیل ایک جنال لفظ ہے جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جس کا مطلب خوشخبری ہے تو کیا ہمارے پاس چار خوشخبری ہیں یا پھر ایک ہے جی ہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہی انجیل ہے ہمارے پاس چار انجیلیں نہیں ہیں لیکن چار لوگوں نے ایک انجیل کو لکھا یعنی متی مرکز سے لکھائی ہونا نے لیکن جب ہم رومیو کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر مسیح کی انجیل کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو کہ پلوس اس کا ذکر کرتا ہے اور وہ مسیح کی انجیل کہتا ہے کہ میں مسیح کی انجیل سے نہیں شرماتا رومیو پہلا باز کی شیئر میں ہمیں یہ اس کا ذکر ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انجیل جس کا موضوع مسیح ہے یہاں پر اس مسیح کی انجیل کی خوشکبری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے کماری ملتا ہے ان کے لئے موہ تاکہ لوگ اس کے وسیلے سے نجات پاس تھے کہ وہ پھر جی اٹھا اور پھر آنے والا ہے یہی انجیل کی خوشکبری ہے دلاصل انجیل ایک ہی ہے لیکن اس کی چار گوائی ہیں بائبل میں وہ کہتی ہے کہ ایک دو گوائی سے چیزیں پختا ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس چار گوائی ہیں شیر تیندوں کا بادشاہ ہے جو یہودہ کی بیلے سے آ رہا ہے اور مطی کی انجیل ہے مرکز کی انجیل کو بیل ظاہر کرتا ہے بیل کی خدمت کرتا ہے جو لوگوں کو مطمئن کرتا ہے مرکز کی انجیل جب وہ آدمی کو ظاہر کرتی ہے لوکہ کی انجیل آدمی کو ظاہر کرتی ہے اور یونہ کی انجیل کی پوری دنیا کے لئے وہ کعب کو ظاہر کرتی ہے اگر کوئی چار انجیلوں کو پڑھ کر سمجھ پاتا ہے تو یہ انجیلوں سے سنبھال لے گی گہرے مقاشفات دے گی جب ہم چار انجیلوں کو سیکھتے ہیں تو ہمیں چار جاندوں کے بارے میں سیکھتے ہیں تین جاندر زمین سے ہیں لیکن چوتھا جاندر عسمانی ہے اس لئے تینوں انجیلیں چوتھی انجیل سے مختلف ہیں مطی کی انجیل یہودیوں کے لئے یہودیوں کے بادشاہ کے لئے پرانے حدنمہ کا حوالہ جاد اس میں نظر آتے ہیں تقریبانے ایک سو تین حوالہ جاد اس میں نظر آتے ہیں اس میں پرانے حدنمہ میں اس میں پرانے حدنمہ یعنی یا پھر یہودیوں کے لئے لکھی گئی ہے یہ اس کی پچاند اس سے کی جاتی ہے کہ اس کا نسب نامہ ابراہام سے اور پھر دعوت سے شروع ہوتا ہے دعوت سے لے کر مسید تاک یہ بتانے کے لئے کہ مسید دعوت کا بیٹا ہے مطی میں ان کا آٹھ دفعہ ذکر کیا ایک دفعہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سات دفعہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں مطی کے انجیل جب جس کا نام لاوی تھا ایسا لگتا ہے اس سے بلانے کے لئے پہلے جب اسے مطی کا نام دیا گیا اس کا مصنف مطی ہے جسے کا مطلب ہے یہوبہ کو توفہ اسے لاوی بھی کہا جاتا ہے اس کو ساٹھ اسی میں مسیح کی پتا ہے اس کی موت اور جیٹنی کی تقریب پینتی سال تک جمہیت ہے وہ لکھا گیا اور یہ کن کو لکھی گئے یہودیوں کو لکھی گئے لہٰذا اس میں چالیس سے زیادہ حوالہ جات پرانے ایدرامہ سے دئیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ واضح کرنے کے مسیح ہی مسیح ہے جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس کی نویت واض یا منادی یہودی قوم اور خداکلیسیا یا تلیم تقسیمی علیہدگی تقسیمی علیہدگی ہے مسیح کے آنے کی یہ بڑا مطی کے انجیلے میں بتاتی ہے کہ میں منسوق ترہیتو کرنے نہیں ہیں بلکہ پورا کرنے ہیں جو کہ مطی پانچ واضح کے سترہ ایت نہیں ہیں یہ مسیح کو کس طرح پیش کرتی ہے مسیح کو یہ بادشاہ کے طرح پیش کرتی ہے ابن دعود کے نام سے یہ پکارتی ہے اس کی جو قلیدی آیت ہے وہ یہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوئے وہ کہاں ہے مطی دوباب اس کے دو آیت میں میں پڑھنے کو ملتا ہے مطی کے انجیل میں چھے بڑے واض ہیں ان چھے واضوں کا ذکر ہمیں مطی پانچ چھے سات اور دوسرا جو ہے مطی چوبیس پچیس کے اندر یعنی ان پانچ جو باب ہیں انہیں کے اندر چھے واض چھے بڑے واض جامعیں پڑھنے کو ملتے ہیں میں نے بڑی کوشش کیا ہے جلد جلدی سے مطی کے انجیل کا تارف جب وہ کیا جائے کرایا جائے مطی کے انجیل کا تارف اور اس کو شورٹ جب میں نے کرنے کوشش کیا ہے تاکہ آپ جب وہ یہ فائدہ مند ہو سکے خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے مسئلے سے قصد کی بلکہ دے آمین